دنیا میں آج بھی کئی ایسے رہیسے موجود ہیں جن پر وشواس کرنا مسکل ہے جن کو دیکھ کر ہم بھی الجن میں پڑ جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کیا سچ میں ایسا سمبہ ہوئے ہیں انہی رہیسیوں میں سے ایک رہیسے آقاد سے ہونے والی مچلیوں کی بارس کا کیا سچ مچ آسمان سے مچلیوں کی بارس ہوتی ہے کیا آسمان سے مچلیاں گر سکتی ہے تو دوستو آج ہم آسمان سے ہونے والی مچلیوں کی بارس کے رہیسے کو اس ویڈیو میں جانیں گے بارس ہوتی ہے یہ گھٹنا ایک بار ہی نہیں بلکہ کئی بار ہوئی ہے اور کئی سطانوں پر تو ابھی بھی ہوتی رہتی ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں مچلیاں تو کوئی پانی کی بوندھ ہے نہیں جو آسمان سے بارس بن کے نیچے گرے گی اور ان کے واسپکرن کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے پھر سوال یہ اڑتا ہے کہ ایسا کیا ہوتا ہے کہ پانی کی مچلیاں آکاس میں پہنچ جاتی ہیں یہ سب جلس تمب یا بوونڈر کے کارن ہوتا ہے جب کوئی بوونڈر پانی کے کسی بڑے جلاستے کے پاس آتا ہے تو وہیا پانی کے ساتھ ساتھ پانی میں اپستیت جیو اور مچلیوں کو بھی اوپر کھیچ لیتا ہے جسے یہ سبھی جیو ہوا کے مادیم سے بادلوں میں پہوچ جاتے ہیں اکثر آپ نے اسطل پر آنے والے بوونڈروں کو دیکھا ہوگا جو اسطل سے مٹی اور انیک ہلکی چیزوں کو اپنے ساتھ اوپر لے جاتا ہے ٹھیک اسی طرح یہ بوونڈر پانی کی ستھا پر بھی سکریہ ہوتا ہے اور ہلکے جیووں کو اوپر کھیچتا ہے چونکہ پانی میں مچلیوں کی ادھکتہ رہتی ہے اس لیے اوپر جانے والے جیووں میں ان کی سنکھیں سب سے ادھک ہوتی ہیں یہ جیو ہوا میں تب تک رہتے ہیں جب تک ہوا کی گتی دیمی نہیں ہو جاتی جب ہوا کی گتی دیمی پڑتی ہے تب یہ بوونڈر جہاں کئی آسمان میں رہتا ہے وہاں ان ساری چیزوں کو گیرا دیتا ہے اس کی گتی دیمی ہونے میں سمیں لگتا ہے اس کارن یہ کئی کلومیٹر کی دوری تائے کر کے ستھل پر آ جاتا ہے اس لیے ادھک تر ایسی باری سمدری علاقوں کے آس پاس دیکھی جاتی ہے ویگینکوں کی مانے تو لگ بگ ایک سال میں چاڑیس بار ایسی گٹنائی ویسو کے انہیک ستانوں پر دیکھنے کو ملتی ہے دوستو بہت سارے پانی کے جیو آسمان سے نیچے گرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں ان میں مچھلیاں کیڑے گونگے اور کینکڑے بھی ہوتے ہیں کئی جگہوں پر تو سامپ جیسے جیووں کو بھی آکاز سے نیچے گرتے ہوئے دیکھا گیا ہے حالانکہ یہ گٹنائی بہت کم ہوتی ہے پر ان میں سب سے زیادہ مچھلیاں ہی ہوتی ہیں اس لیے ادھک تر لوگ اسے مچھلیوں کی باریس ہی بولتے ہیں تو دوستو آپ کو مچھلیوں کی باریس کا ریس جب پتا چل گیا ہوگا آسا کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا نیچر سے ریلیٹیڈ اور ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہے